پیارے دوستو زین پروت دھیان میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اس سے پہلے کہ ہم دھیان کے لیے بیٹھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمالے کے پروتوں میں ایک چھوٹا سا زین آشرم تھا اس میں ایک انوکھا گرو رہتا تھا وہ اپنے ششیوں کو دھیان کرنے کے لیے ایک وشیش ستان پر بھیجتا تھا جہاں سے ہمالے کے پروت بکھو بھی دکھائی دیتے تھے اور وہ کہتا انہیں کہ بس اس پروت کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو سادک کئی مہنے برسوں ان پروت کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا کہ سادک سادک دھیان کو اپلبد ہو جاتے ہیں گرو اس ویدھی کے مارک درشن میں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا من بڑا ہی چنچل ہے اور پروت کو دیکھتے دیکھتے ایک دن وہ ہو بھی پروت جیسا ہی ہو جاتا ہے اور جس دن وہ پروت جیسا اڈیگ اکمب اور ستر ہو جاتے ہیں اس دن سادک دھیان کو اپلبد ہو جاتے ہیں تو آئیے دوستو اس خوبصورت ویدھی کا ہم انبھو لے اس ویدھی کو انبھو کرنے کے لیے ایک آرامدہ ایک ستان ڈھونڈ لے ایسا ستان جہاں پہ آپ نیعمیت روپ سے دھیان کرتے ہو یا کوئی بھی ایک خوبصورت سا ستان آپ کھوج لے اور کوئی کشن یا میڈیٹیشن چیر کا سہارہ لے کے اس پہ بیٹ جائیں بیٹھنے کے لیے ایک بات وشیش کر آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ کو کشن کے کنارے پہ بیٹھنا ہے تاکہ آپ کا آدھا شریر کشن پہ ہو اور آدھا شریر زمین کو چھوٹا ہوا ہو اگر آپ ایسا کر پاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی جو ریڈ ہے وہ اپنے آپ ہی سیدھی ہو جائے گی یعنی کہ نبے کے کون میں آ جائے گی اور اس دھیان میں ریڈ کا سیدھا ہونا ضروری ہوگا گردن اور سر کا پچھلا بھاگ ریڈ کے سمانتر ہو دھیان میں گردن نیچے نہ جھوکی ہو اس کا آپ خیال رکھ لے انیتہ آپ نیند میں پرویش کر جاؤ گے اپنے دونوں ہاتھ آرام سے رکھتے جس مدرہ میں بھی آپ کو اچت لگے اس میں آپ کے بیٹھنے کی مدرہ ایسی ہو جیسے اس نے ایک ترکون آکرتی لے لی ہے جیسے کوئی پروت ہو بیس میں چوڑا اور اوپر میں پتلا ادھیک جانکاری کیلئے میرے یوٹیوب چینل میں میں نے اس مدرہ پہ ایک وشیش ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے دھیان میں کیسے بیٹھے اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں پوشٹ کر دیتا ہوں آپ اپنے شریر کو شانت کر لے شتھیل کر لے اڈیگ کر لے جیسے کی وہ ایک پروت کی بھاتی ہو گیا ہو شریر میں ہونے والی سمویدنا کی پرتی جاگ رک رہے شریر میں اگر کہیں تناؤ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو سواس کے ذریعے اسے شتھیل کرتے جائیے اب اپنے آپ کو ایک پروت کی روپ میں کلپ نہ کی جی زمین کے بھیتر گہرا اور آسمان چھوٹی ہوئی اوچائیاں وشال راجسی اکمپ اپنے بھیتر پروت سے دردتا کو انبھو کرے اپنی مدرہ میں گریمہ اور شکتی کا انبھو کرے شکتی شکتی سومیتا کا ایک روپ درشن آپ کے بھیتر ادائے ہو رہا ہو جیسے اس وشال روپ کو اپنے ہونے میں محسوس کرے محسوس کرے کہ آتے جاتے ویچار جیسے بادلوں کی طرح آپ کے سر کے پاس سے گزر جاتے ہو من میں آنے والے اشد بھاؤ جیسے موسم کے طرح آپ کو چھو کر نکل جاتے ہو اس وشال پروت روپ کو آپ کے ہونے میں محسوس کرے اپنی گریمہ کو اپنے ہونے میں محسوس کرے اپنی دریڑتا کو اپنی شکتیوں کو اپنے ہونے میں محسوس کرے اس ہونے کی شانتی کو اس ہونے کی وشالتا کو اپنے بھیتر انگی کرے اس بھاو کا بھرپور سواغت کرے اور اس سندر بھاو سے اٹھنے والی سوکشم سموید ناؤں کے پرتی جاگرط رہے انہیں پوری طرح انمتی دے اور کچھ دیر اپنے ہونے میں اپنے مون میں اپنی درڑتا میں اپنے سنکلپ میں آرام کرے وش رام کرے اب ایک نظر اپنے جیون کی سبھی سمسیاؤں پر ڈالے اور چپ چاپ ان کا نرکشن کرتے رہے کچھ سمجھ اپنے سمسیاؤں کے پرتی اس کھن اگر آپ کو آتی ہے تو اسے خوب یاد کر لے اور پھر اپنی سواسوں کو تھوڑا گہرا ہو جانے دیں آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے پیروں کی انگلیوں میں تھوڑی سی حرکت کرے انہیں ہلائیے انہیں تناؤں دیجئے پھر شتھل کر دیجئے دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھا کے اپنے چہرے پہ بڑے پریم سے سپرش کریے اور اور پھر جب آپ کو ٹھیک لگے تب آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنی دن چریہ میں اس بھاؤ کو لے کر شامل ہو جائے بہت بہت شکریہ دوستو